سلام علیکم بیورس بیورس ہے تیرہ اگس دو ہزار تئیس بروز اتوار یہ کراچی فیشریز کی صبح اور شام کی مارکیٹ کی مشترکہ اپ ڈیٹ ہے اب بیورس مارکیٹ میں فریش کنڈیشن کے مال کی کونٹیٹی کم ہے ریٹ بدستور اوپر ہے توقع کی جا رہی تھی کہ پندرہ اگس تک صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن جو مکمہ موسمیات کی طرف سے ویدھر کی جو پیڈکشن ہے وہ پورا مہینہ ایسی طرح چلنے کا کہا گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پورا مہینہ ونڈی اور فوگی رہے گا تو اس کی جیسے فیشنگ افیکٹڈ ہے مال بدستور شورٹ رہے گا اور ریٹ اوپر کی طرف رہے گا تو مارکیٹ میں مچھلیوں کی کیا صورتحال تھی وہ آپ کو میں بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ ککا ولیج کی جیٹی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ وہاں پہ بھی سمندر کی کنڈیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافیت تک تیز ہے جو چھوٹی چھوٹے مائی گیروں کے کشتیاں ہیں وہ ابھی تک ساحل پہ ہی کھڑیوی ہیں پانی میں نہیں اتاری جاری چھوٹے چھوٹے یہ گدوں کے اوپر یہ چھوٹے موٹے جال لگاتے ہیں جس سے تھوڑا بہت کریپس وگرہ اور چھوٹی موٹی مچھلیاں یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد ہی کچھ بہتری کے چانسے سے لیکن فریش کنڈیشن کا مال شوٹ اور ریٹ بدستور اوپر کی طرف ہے تو آج کے جو فیشریز کے ریٹس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کائن تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا جس یہ دو تھر فیش ہے ڈیٹ سے دو سوا دو کلو کے قریب تک کے سائز کے دھنے فریش کنڈیشن کا یہ مال تھا پندرہ سو رپے فی کلو کے حساب سے دو تھر فیش اس کے لئے سی جھنگا ہے اچھے سائز کا یہ جھنگا تھا اچھی کنڈیشن کا یہ مال تھا بائیس سو رپے فی کلو کے حساب سے جہیر ہے جھنگا اس کے لئے سی یہ وائٹ پاپ لیٹ ہے کلو میں تقریباً آٹھ سے دردانوں کی ایوریج کا یہ فریش کنڈیشن کا یہ مال تھا تیرہ سو رپے فی کلو کے حساب سے وائٹ پاپ لیٹ اس کے علاوہ یہ ایکسپورٹ کوالیٹی کا راوز فش کا دانہ ہے جو بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال تھا یہ پندرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے راوز فش اسی طرح ہیرہ فش بھی جو بلکل ایکسپورٹ کوالیٹی کا زندہ کنڈیشن کا مال تھا وہ پندرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے اسی طرح راوز فش اور ہیرہ دونوں ہی اگر کچھ ڈاؤن گریڈ کا مال ہے تو وہ بارہ سو ہزار آٹھ سو تک بھی دستیاب ہو جاتی ہیں لیکن بلکل جو ایکسپورٹ کوالیٹی کا مال ہے وہ پندرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے راوز فی راوز فش اور دو تھر بھی اسی رینج میں ہی چل رہی ہے اس کے لئے ورسی یہ ٹونہ فش ہے یا دھون فش جسے کہیں چار سے آٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود ہیں اس کے ریٹ میں بھی کافی حد تک کا اضافہ ہوا ہے یہ آٹھ سو رپی فی کلو کے حساب سے ٹونہ فش یا دھون فش اس کے لئے ورسی یہ وائٹ کندے بلکل فریش کنڈیشن کا مال جو زندہ کنڈیشن کا مال ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کا مال ہے تو وہ اس وقت بارہ سو رپی فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ کوئی ڈاؤن گریڈ کا مال گیارہ سو ہزار نو سو رپی فی کلو تک بھی دستیاب ہے جس طرح اس کی کالیٹی ہے ویسے ہی اس کا ریٹ ہے جو بلکل فریش کنڈیشن کا ریٹ ہے وہ بارہ سو رپے اس کے بعد جتنا ڈاؤن گریڈ ہے تو وہ ویسے ہی اس کا ریٹ نیچے کی طرف ہے اس کے علاوہ سے یہ بلیک پاپ لیٹ ہے آدھا کلو سے سات سو گرام کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے بلکل فریش کنڈیشن کا یہ مال تھا پندرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے بلیک پاپ لیٹ اس کے علاوہ سے یہ کپرتان فیش ہے کلو میں تقریباً چھے سے سات دانوں کی ایوریج کا میک سلوٹ کا یہ مال تھا چار سو رپے فی کلو کے حساب سے کپرتان فیش یہ بھی بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال تھا اس کے علاوہ سے یہ چھوٹے سائز کا جھنگا ہے جہیرہ جھنگا اچھی کنڈیشن کا یہ مال ہے ساڑھے تیرہ سو رپے فی کلو کے حساب سے جہیرہ جھنگا ویڈیو کو این تک دیکھنے کے لیے شکریہ اسکرین پہ میرا ویڈس اپ نمبر شو ہو رہا ہے آرڈرز کے لیے یا کسی معلومات کے لیے آپ میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ساڑھے تک دیکھنے کے لیے